نانا جی جب سے گرام وکاس کے کارے میں جڑے تھے ان سے دیش کے تمام بڑے لوگ جڑے ہیں سوہم عبدالکلام صاحب نانا جی کے انیک ایرکروم میں جاتے رہے ہیں تو کیا عبدالکلام آرسز کی ہو گئے ہیں یہ پرکاس نارائن اور نانا جی کا بہت اچھا نکڑتا کا سمند رہا تو یہ کا بحث کوئی مطلب کا بحث ہے یہ اور نانا جی دیشمک کے قریبی رہے یادہ اور آپ دیشمک بھی مانتے ہیں کہ انہ نانا جی کے قریبی رہے ہیں لیکن سنگ سے انہ کا کوئی ناتا نہیں رہا ہے نانا جی نے 1978 میں راجنیدی سے سنیاز کیا اور اس کے بعد سے کبھی راجنیدی کیوں اور مڑکن دیکھا بھی نہیں گونڈا میں انہوں نے رچناتما کام شروع کیا اس رچناتما کام سے سب لوگ پرباویت ہوئے اور چونکہ انہ ہزارے مہاراشتر میں مراشت پڑا میں ایک گاؤں میں جو ان کا نیجی گام تھا اس میں وکاس کا کام کر رہے تھے اور پندرہ ورش تک انہوں نے اپنے گرام کو اتنا وکسید کیا کہ ایٹیز کے حس میں اینا ہزارے کا گاؤں پورے بھارت ورش میں سب سے ادھیک وکسید گرام منا گیا اب چونکہ نانا جی یہاں کر رہے تھے گرام بکاس وہ وہاں کر رہے تھے نانا جی کے سممند راجنیدی جہونے کے کارانت سب راجنیدی پارٹیوں کے نیتاؤں سے بھی تھے پرانتو بعد میں جو لوگ رچناتما کام کر رہے تھے ان سب سے بہت سمپرک آئے تو اس میں اڑنا ہزارے کا بھی سمپرک آیا اب رہی بات کہ نانا جی کے کام میں اڑنا جی کا کوئی نہ کبھی وہ دیندیال سو سوستان کے سوستا پک یا کچھ بھی رہے پدا رہی کاری رہے کبھی نہیں لیکن نانا جی کے کچھ کاموں میں جو رچناتما کام تھے ان میں ایک ہاتھ دن کے لیے نانا جی کے اس میں وہ آئے ہیں اڑنا جی کے لیے دیتا ہوں مرات پڑا میں اتال پڑا گرمی کی چھکٹیوں میں بدیارکشیوں کو لے کر ایک ہزار بدیارکشیوں کو لے کر نانا جی نے ایک مہینے کا کیمپ لگایا اور چونکہ وہ رچناتما کام تھا خود کر کے تالہ کو گہرا کرنا یوکوں کی شتی اس میں لگے تو دو دن کے لیے کئی نیتا آئے اس میں اڑنا سارے بھی دو دن کے لیے آئے تھے اور انہوں نے سمبودھل بھی دیا تھا اب نانا جی کا اور انڈائریکٹ سمبندھ جو آیا وہ آیا گرام بشو نام کی سانستہ سے گرام بشو نام کی سانستہ یہ راج ناراین کپور کے دیماغ کی اوپج ہے وہ اللہ آباد میں ایک تیکنیکل انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر تھے اور وہ ابھی بھی ہے سنگاپورو جندہ ہے تو وہ گونڈا دیکھنے آئے گونڈا سے پرخافیت ہوئے نانا جی کا اور راجناراین کپور کا سمبندھ آ گیا راجناراین کپور کا سمبندھ آنے کے بعد راجناراین کپور نے نانا جی سے کہا نانا جی احترام کرتے ہیں آپ ایک کام کریں لیکن اسے سکیٹرڈ अکام سے چا ہوگا تو اس پرکار کا جینوئی کام کرنے والے لوگ ایک ساتھ ملے اور بیٹھے چھوچھ کریں ڈوس تو نانا جی نے کہا ٹھیک ہے آجنہ ہزارے نے بھی کہا ٹھیک ہے اور کئی لوگ کے اس میں جسمیں کہا اس میں سے انہا ہزارے نے سوکار کیا اس کا پیٹرن بننا اور نانا جی نے بھی سوکار کیا اس کا پیٹرن بننا کبھی جیسا اس کی ایک بیٹھک پراز 1984 یا 85 میں اللہباد میں ہوئی انسٹیٹوٹ میں جس میں انہا ہزارے نے اس میٹنگ کو پریسائیڈ کیا تھا اور نانا جی اس پیٹرن بھی اس میں اپستیت تھے اور باقی لوگ سے دین سارے اس میں ایسے دو چار کارکرموں میں انہا جی ضرور آئے لیکن انہا جی دینیال سو سانسٹان یا سنگ سے کسی بھی پرکار کا سمبنگ نہیں تھا سنگ کے پرچارک نانا جی دیشمک سے رشتوں کے آروپ لگے ہیں انہا ہزارے پر کون ہے نانا جی دیشمک یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں سمات سیوہ میں گہری روچی رکھنے والے نانا جی دیشمک کا جنم 11 اکٹوبر 1916 کو مہاراشتر کے پربھنی میں ہوا تھا نانا جی کی سمات سیوہ میں گہری روچی تھی لوکمان نے بالگنگر تلک سے پربھاویت تھے اور اس کا اثر ان کے کاموں پر بھی دیکھا جا سکتا ہے 1940 میں آر ایسس سے جڑنے پر یو بی کا پرچارک انہیں بنایا گیا تھا گورکپور میں نانا جی نے آر ایسس کے لیے کافی کام کیا شکشہ پر بہت زور دیتے تھے نانا جی دیشمک اور اس کے لیے انہوں نے کافی سمات سیوہ کی گورکپور میں سرسپتی شیشو مندر سکول کی شروعات کری کافی مشہور ہے یہ سکول 1947 میں آر ایسس کے اخبار کا ایم ڈی انہیں بنایا گیا تھا نانا جی نے جے پی آندولن میں بڑھ چر کر حصہ لیا